تو UFC نے فائنلی فائٹ کارڈ ماہ 9 کے لیے افیشل کر دیا ہے اور اگر تمہیں معلوم نہیں ہے کہ 18 پرائل والا پی پر ویو کینسل ہو گیا تھا اور اب وہ پی پر ویو 9 ماہ کو ہوگا اور وہ UFC 249 ہی ہے مجھے لگ رہا تھا کہ وہ UFC 250 ہوگا کیونکہ UFC 249 کینسل ہوا اور کینسل اور پوسپون دو الگ چیز ہوتی ہے تو کارڈ سچ میں بہت بڑیا ہے مین ایونٹ ٹونی واسیز جیسٹین ہے اور کوب میں ان ایونٹ ڈومنی کروز واسیز ہینری سہوڈو اور ڈومنی کروز چال سال بعد ریٹن کر رہا ہے اکٹا گن میں اور میں معلوم نہیں ہے کہ اس کی پرفارمنس اب کیسی ہوگی بٹ اس فائٹ کے لیے میں سچ میں بہت ایکسائیڈ ہوں اور ایمینڈا نیونس واسیز فلیسہ سپینسر والی فائٹ اس ایونٹ میں نہیں ہوگی کیونکہ ایمینڈا نیونس کو فل ٹریننگ کیمپ چاہیے اس فائٹ کے لیے تو ایمینڈا نیونس ویڈاوٹ فل ٹریننگ کیمپ کے فائٹ نہیں کرے گی اور سب سے بڑی نیوز UFC تین شو کرنے والی ہے آٹھ دن میں فرس شو مائی نائنٹ کو ہوگا اور سیکنڈ شو مائی تھارٹین کو ہوگا اور تھرڈ شو مائی سکسٹین کو ہوگا اور یہ تینوں شو فلوریڈا میں ہوں گے یہ فلوریڈا لوکیشن ابھی UFC نے کنفارم نہیں کی بٹ یہ ریومرز ہیں اور جو روگن ڈی سی اور جون اینک کمنٹری کریں گے UFC 249 کارڈ کے لیے اور یہ کارڈ بھی ویڈاوٹ کراؤڈ کے ہوگا اور فائٹ آئس لینڈ میں ابھی کام چل رہا ہے اور جون میں فائٹس ہو سکتی ہے فائٹ آئس لینڈ میں اور جب سب کچھ نورمل ہو جائے گا دن فائٹ آئس لینڈ کی ضرورت نہیں پڑے گی پر فائٹ آئس لینڈ ضرور ہوگی ایون یو ایف سی نے فائٹ آئس لینڈ اور UFC فائٹ آئس لینڈ ٹریڈ مارک کو کھرید لیا ہے مطلب اب کوئی دوسری کمپنی فائٹ آئس لینڈ ورڈ کو یوز نہیں کر سکتی صرف یہ UFC ہی یوز کر سکتی ہے اور اگر تمہیں یہ ٹریڈ مارک والی بات سمجھ نہیں آ رہی تو میں تمہیں ایک چھوٹا سا اگزامپل دیتا ہوں WWE سے پہلے WWF تھا پر World Wrestling Entertainment یعنی کی WWE ان کے پاس WWF کا ٹریڈ مارک نہیں تھا WWF کا اس سے پہلے وہ ٹریڈ مارک کسی ورلڈ لائف کمپنی پہ تھا اور اس کمپنی کا نام تھا ورلڈ وائلڈ لائف فنڈ یعنی کی WWF اور انہوں نے ورلڈ ریسلی فینڈریشن پہ کیس کیا اور اس کے بعد ورلڈ ریسلنگ فینڈریشن ورلڈ ریسلنگ انٹرٹیرمنٹ ہو گئی مطلب اب وہ فائٹ آئس لینڈ ورڈ کو صرف UFC ہی یوز کر سکتی ہے اور کوئی دوسری کمپنی یوز نہیں کر سکتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ UFC فائٹ آئس لینڈ کے لئے سچ میں ریڈی ہے وہ کوئی فیک چیز نہیں ہے وہ چیز ہوگی اور UFC 249 کارڈ بہت بڑیا ہے ایوین پریلیمس بھی بہت بڑیا ہے انتھنی پیڈیز ورلڈ سرونی اور UFC اگر کوئی نئی فائٹ آناؤنس کرتی ہے تو میں کمپنیٹی ٹیپ پہ پوشٹ کر دوں گا بات کچھ لوگوں کو پوشٹ دکھائیں دیتے کمپنیٹی ٹیپ کے مجھے نہیں پتایا ایسا کیوں ہے پر میں کمپنیٹی ٹیپ میں پوشٹ کر دوں گا اور تم لوگ وہ چیک کر لینا ہفتے میں چاہے ایک بار آکی چیک کر لے کرو کمپنیٹی ٹیپ بات میں زیادہ پوشٹ نہیں کرتا کمپنیٹی ٹیپ میں بات اگر کوئی نیوز آئے گی فائٹ کارڈ سے لیڈیڈ کوئی فائٹ بک ہوگی بڑیا فائٹ تو میں کمپنیٹی ٹیپ میں پوشٹ کر دوں گا اور دینا وائٹ نے بریڈ اوکومورٹو کے ساتھ انٹرویو میں بولا کہ خبیب اکٹوبر یا سپٹیمبر میں اوکٹاگر میں اور وہ اسے فائٹ کرے گا جو ٹونی و اسیز جسٹین والی فائٹ جیتے گا اور بس آج کے لیے تنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے بائے بائے